بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحمن الرحیم سائن بھی لگاو ہے اور میں نے اللہ کو بھی یہ یوز کروائی بھی ہے تو مجھے اس لیے تھوڑا سا میں سیڈسپائی تھی کہ میں نے اللہ کو بھی یہ یوز کروائی بھی اور یہ یہاں ایزیلی مل جاتی ہے ہر جگہ سے اس کا آنے کے بعد جب ہم نے پارڈر وغیرہ بھی چیک کیا تو بہت لائٹ ہے اور برکہ یہاں تو سکولوں میں بچے جو ہے پارڈر سے کھیلتے ہیں کلاس ہوتی ہے اس میں بچے کھیلتے ہیں اور یہ بڑے بچے سب یہاں بہت یوز ہوتا ہے تو میں خود حیران ہو رہی تھی کہ میں میں نے اتنا یوز نہیں کروائیا بچوں کو کبھی پارڈر مگر اسکول میں جب یہ جاتے چھوٹی کلاسز میں تھے تو پلے گروپ میں اکسر بچے پارڈر سے کھیلتے تھے ان کے بیگوں میں پارڈر ساتھ جاتا تھا تو یہاں اس کا آئل میں نے پھی یہ سیلیکٹ کیا کہ چھوٹی بٹلی لئی ہے کہ ابھی میں شروع میں استعمال کر لوں گی آگے جا کے اس کی یہ پروڑک اسے یوز کرنا ہوگی تو وہ کر سکیں گے مگر ابھی فیلال یہ لی ہے اس کا واش وکہرہ بھی کپڑوں کا بھی یہی لے لیا میں دینی کا یوز کر رہی تھی کیا دینی کی سمیل مجھے پسند آئی تھی کافی اور یہی باڈی واش بھی اس کا یہ لی لیا ہے ہیڈ اینڈ باڈی کا لوشن ہم نے یہ لی لیا ہے لوشن اور پاڈر بھی چھوٹا لیا ہے اور باقی یہ چیزیں اس لیے واش این جو اس کا سوٹنر تھا کلوتھ پاوش کا اور یہ بھی میں نے اسی کا بی بی مائل کا آلہ کے لیے یہ یوز کیا تھا تو پھر بہتر یہ لگا کہ یہ لوں یہ دیکھیں آپ اس پہ لکھا ہوئے ہاش کیمیکل فری ہے الکوہل فری ہے منرل آئل فری ہے اس میں تو اس حساب سے حلال بھی رکھا ہوا تھا کافی سٹسپائی تھی میں اس کے لیے کہ بھئی چلو یہ میں نے آلہ کو یوز کروایا بھائی یہ میں نے اس لیے دے لیا اور یہ نہ سمجھے گا کہ یہ پروٹیکٹ مجھے جو ہے وہ وہاں سے آئی ہے یا دی گئی ہے کہ میں اس کا ریویو دوں ایسا کچھ نہیں تھا بچوں کو لے کے سارے پیرنٹس ٹچی ہوتے ہیں میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ بھی اگر جانسز یوز کروا رہے ہیں بچوں کو تو آپ لوگ کی کیا ر ہے آپ مجھے ضرور بتائیں میں نہیں کہتی کہ یہ پروٹیکٹ میں کوئی پرابلم ہوگی یا نہیں ہوگی سنا ضرور ہے ہم لوگوں نے اور یہ ہوا بھی ہے یو ایسے میں اور بہت سے لوگ اس کو مانتے بھی ہیں اچھا یہ ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ ضرور بتائیں مجھے کہ جانسز کے بارے میں آپ لوگ کی کیا رائے ہیں اور آپ لوگ کمنٹس میں لکھ کے بتائیں کہ بھی آپ لوگ اپنے بچوں کو یا ہم سب اپنے بچوں کو کوئی یوز کروائیں یا نہ کروائیں یہ ان کے لیے سیف ہے یا نہیں ہے تو جو اس اس کے بارے میں اپنی رائے دینا چاہے وہ ضرور دیں میں آج آپ لوگ کے ساتھ تھائیلینڈ کی بڑی فیمیس ڈیش ہے فک تھائی وہ شیئر کر رہی ہوں اس کی ریسپی آپ کے ساتھ بہت ایزی ہے بہت یمی ہے جو بھی آتا ہے اسے ٹرائ کرتا ہے اور زیادہ لوگ اس کو وہی جنگو میں بناتے ہیں مگر چکن میں بھی یہ بہت اچھی لگتی ہے تو میں یہ کہ چکن کا یوز کر رہی ہوں آپ کو پہلے دکھا دیکھیں چیزیں میں یہ اس کی نوڈلز ہوتی ہیں اس کو وارم وارٹر میں ہم رکھ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے دس منٹ کے لیے سے رکھ دیں گے صرف وارم وارٹر میں رکھنا ہے اچھا اس میں امڈی کا پیسٹ آئے گا فش سوس آئے گی اور ڈارک سویا سوس آئے گی یہ توہو ہے اسے کیوبز میں کٹ لینا ہے یہ یہاں اس طرح بلاک میں مل جاتا ہے آرام سے اور باکس پورا ویسی بھی مل جاتا ہے یہ بڑی مزیگی چیز ہے یہ سویٹ ریڈش کہلاتی ہے یہ مولیوں کا سمجھے کہ مربع ٹائپ بنایا ہے یہ پینٹ ہے روز ٹوئی بھی اور اس میں یوز ہوگی یہ شگر ہے ایگ رکھے ہیں میں نے ساتھ اور ساتھ میں چلی فلکس ہے یہ گارلک ہے گرین گارلک اپنا اسے میں یوز کروں گی اور ساتھ یہ مونگ اور یہاں پہ ہرا دھنیا کچھ گارلیش کے لیے چیزیں ہوں گی یہ چکن ہے چکن کا بنانے لگی ہوں اور گارلک جو میں نے فرش گارلک لیے اسے کٹ کے میں اس میں ڈال دیا ہے براون ہونے کے لیے اس کے ساتھ ہی میں اس میں چکن اٹ کر دوں گی تھائی ڈش کی ایک بہت اچھی بات ہے اگر آپ کو سمجھ آجائے چیزیں اس میں بہت ساری ڈلتی ہیں اگر آپ کو سمجھ میں آجائے تو یہ ریسیپی جھٹ پر تیار ہو جاتی ہے اور اتنی ہی مزے کی لگتی ہے گرم گرم کھانے میں بھی اچھی لگتی ہے چکن تھوڑا ٹائم لیتی ہے پراؤن ٹائم نہیں لیتے اس وجہ سے میں پہلے چکن ڈالوں گی توفو کا آپ تھوڑا سا جو ہے مطلب فرائی کر لیں اس کے بلوکس کو اب دیکھیں میں اسی میں کروں گی آپ کو اور دکھاؤں گی کیونکہ چکن تھوڑا ٹائم لیتی ہے تو ہم اسے کنٹینیو کرتے ہیں دیکھو کھان کا پانی کا درائی ہونے والا ہے بس اس کو میں شکن کو شاید پر کر دوں گیا اور جس کا میں نے یہاں تھائی میں بناتے دیکھا ہے مجھے اچھا لگتا ہے وہ لوگ ایک ہی پین میں کام کر رہے ہوتے ہیں بڑا اچھے بریگے سے ٹھیک ہوتی ہے ان کی میں نے اس میں یہ سارے تہوڑ کے پیسز ڈال دیں ہمیں ان کو کھول دوں گی تک کہ یہ فرائی ہو جائے اس میں وہ تھوڑا اویل زیادہ آتا ہے کیونکہ نوڑلز اگزاپ کرتے ہیں نوڑلز بھی ہوتی ہیں پھر اگر ہم کم یوز کرتے ہیں تو وہ پھر آپس میں جوڑ جائیں گی اس میں نوڑلز ہبالتے ہوئے ہمیں اویل چاہیے ہوتا ہے ایک سپون تقریبا ہم ڈالتے ہیں تو سمجھے اتنا ایکسٹر اس میں چلا جاتا ہے یہ سائٹ پہ یہ فرائی ہو رہے ہیں توہو توفو بھی کہتے ہیں یہ بڑا ہلوڑی ہوتا ہے کورین بہت ہوتا ہے یہ بہت ہوتا ہے یہ یہاں پہ تھائی پیپلز بہت ہوتا ہے یہ بہت ہوتا ہے یہ بہت ہوتا ہے یہ بہت ہوتا ہے یہ پانی اس کا خوش سکتا ہے اگر نظر ہمیں اور یہ بھی لائٹ لائٹ سے گولڈن ہو سکے ہیں اس میں اگ کروں گا اب اس میں ایگ کر دے گی آپ دیکھیں گے اس کا ایسا ہے اس کو ہوتا ہوتا ہے یہ اب میں سائٹ پہ کر دیتی ہوں اب اس میں ایگ کر دیتی ہوں بہت زیادہ نہیں ہوتا بہت زیادہ نہیں ٹوم گی اے کچھ یہ دیکھیں جیسے جیسے ایگ ہو جائے سائیڈوں سے میں اسے الادہ الادہ کر رہی ہوں یہ تپیون ایک کا کا ہمارا ڈال ہو گیا اب اس میں دیکھیں یہ سب میں نے مکس کر دیا اس میں میں یہ نودلز ایک کر دوں گی باقی کی نودلز ہم اس میں ڈال دیں گے پھر اسے مکس کریں تھوڑی سی سٹیم اس میں آئے گی تو یہ خود با خود صافتنے ساتھ آنا شروع ہو جائے گی پھر ہم اوپر کی نودلز کو وہ ہی کرن کر دیں گے نیچے کی طرح اب اسے ہم ساری سوس اگر ایڈ کرنا شروع کرتے یہ شوگر ہے جو میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں اچھا یہ اس کی دارچ سوس ہے جو کہ بہت ہی زیادہ دارچ ہوتی ہے اور یہ آپ کو میں دکھا دیتی ہوں یہ سویا سوس کی سوس ہے یہ سویا بنے ہوئے ہوں گے یہ حلال ہے بہت زیادہ نہیں ڈالوں گی پہلے میں تھوڑی سی ڈال کے دیکھوں گی اچھا فش سوس ڈالوں گی آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ آپ کو حلال کا سٹیکر نظر آ رہا ہے یہ ہے یہاں کی بہت استعمال میں آتی ہیں میں بہت کم چیزوں میں کرتے ہوں اس میں بہت سپیچل ہے ڈالنا پڑتا ہے کیونکہ مجھے بہت سٹرونگ لگتا ہے یہ املی کی سوس ہے میں اس کی آپ کو پیکجنگ دکھا دوں گی یہ اس کی بہت امپورٹنٹ ہے اس میں اس کا فلیور بہت ہی یمی آتا ہے یہ میں نے آپ کو دکھائی تھی ابھی ریڈش سویٹ ریڈش پہلے میں اس کو مکس کر لیتی ہوں دیکھیں دیکھیں دارک کلر ہے فورا ہی ہی اس میں کلر آ گیا اس سے زیادہ اس کو میں نہیں ڈالوں گی کیونکہ بہت احتیاط سے ڈالنی پڑتی بلکل کلر جو ہے کلر وغیرہ میں اس نے سارے میں ایک بلک گھٹی ہے اس کا کیونکہ ابھی یہ سبزیاں بھی آئیں گی اس میں تھوڑا سپینٹ آئٹ کروں گی پھر اوپر سے گارنش کے لیے بھی کھوڑا آئٹ کروں گی بچے جو ہے سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں خود سے کھانا ہوتا ہے ہوتا ہے یہ مون ہے تھوڑی سی آئٹ کروں گی باقی اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے کمی ہیلوی اور کمی یمی یہ لگ رہی ہے اور تھوڑا پانی رہلوں گی اس میں تاکہ سارے فلیور اس میں مکس ہو جائے اور ساتھ اس کے ساتھ چلچے کا استعمال کریں گی تاکہ ایک سپرانگ اس کی خوشبو ہے اور فلیور مطلب فیل کرتے ہیں پینٹ کا مون کا پینٹ 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 آج کی پھکتہ ہی تیار ہے اچھا جی اب امید کرتی ہوں آپ کو رسیپی سمجھ آگئی ہوگی اور اچھی لگی ہوگی آج انایا کی ویکسین بھی آپ سے شیئر ہوئی میرا ولوگ آج کا اچھا لگا ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیں اپنا بہت خیال رکھیں میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے تینکس ور واشنگ اللہ حافظ بای